موسیقی سوسائیٹی سنچلیت ویجڈم انگلیش میڈیم سکول میں اس کارکرم کا آئیو جن کیا گیا تھا کارکرم کے دیکشستان پر راشتہ وادی کانگریس کے علپسنگھانگ پردیشہ دیکش عبدالگفار ملک رہے اس کارکرم میں دیش بھکتی تھاروک شکشہ کا محتوہ آدھی کے ساتھ ساتھ دیش بھکتی پر گیت آدھی پیش کیے گئے کارکرم کا پرستابک مکہ دھیپی کا شبنام بھی انہوں نے کیا تتہ ستر سنچالن آبید ملک انہوں نے کیا اس سمیں اے پی آئی شریف پرکاش وانکھیڑی سکول سنچالک ملک شریف جفر شیخ جلیل میمبر کلیم خان اپنگرد دیکش رشید تڑوی آدھی کے ساتھ ماننے ور رہے پڑی سنکھیاں میں اپستید کبروں میں جو ہمارے باپ زیادہ دفن ہیں ان کو نکالو لالکلے کو نکالو تاج مہل کو اٹھاؤ خودمینہار کو اٹھاؤ جتنے ہمارے باپ زیادہوں نے تم کو دیا اُس کو اٹھاؤ تم کو ٹوپی پیننے کو شرم لگتی پانرہ آغت اور چھپیس جنوری کو لالکلے پر کھڑے رکھے کیوں باچان دیتے ہیں اگر تم کو ٹوپی پیننا شرم ہے تو ہم باچان بھی دینا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے باپ زیادہ کی نشانی ہے ہمارے باپ زیادہوں نے بنایا ہے ایک بات ضرور رکھنا کہ ہندوستانی ہمارا ہے کسی ایک کے باپ کرنے ہم ہندوستانی ہے ہندوستانی تھے ہندوستانی رہ کر ہی مرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مکہ کی شوار پر کھڑے رہ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے مکہ تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے پر یہاں کے لوگ اگر مجھے نکالتے نہیں تو میں ہرگز نہیں جاتا ہوں تو ہم ان کے امت یہ اس لیے وطن سے ہم کو محبت بھیجا دھمکی دینے کی ضرورت نہیں اور دو چار باتیں جو ہمارے قربانی تو اتنی ہے کہ تم کو سمندر میں کم پڑے گا مسلمانوں کی قربانی جو اتنی ہے یہ بھی بچیاں جھنڈا لہرہ رہی تھی تو میری بیٹیاں بچیاں بھائینے مائیں جو بیٹی ہے تم کو سلام اٹرنڈا جھنڈا سوریہ نے بنائی تھی سوریہ طیب جی نے بنائی تھی انقلاب زندہ بات کا نعرہ حسرت مہانی نے دیا تھا